نمسکار دوستو آپ دیکھ رہے ہیں چینل ڈی فائیو ہندی میں ہوں دھرمین دسندو بھارتی ارسوئی میں مسالوں کا ایسا خزانہ پایا جاتا ہے جو کھانے کے سواد کو تو بڑھاتا ہی ہے ساتھی ہمارے شریر وہاں صحت کے لیے بھی فائدے مند ہے آج ہم آپ کو ایک ایسے ہی مسالے کے بارے میں بتائیں گے جو کھانے کے سواد کو بڑھانے کے ساتھ ہی ایک عوشدی کے روپ میں بھی استعمال کیا جاتا ہے اس مسالے کے پریوگ سے کھانے میں تیخہ پناتا ہے جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں کالی مرچ کی کالی مرچ کا پریوگ لگ بھگ سب ہی سبجیوں میں کیا جاتا ہے اس گنکاری مسالے میں کیلشیم، آئرن، فاسفورس، کیروٹین، تھائیمن جیسے پوشٹک تخت پائے جاتے ہیں آئروید کے انصار کھالی پیٹ کالی مرچ کا سیون کرنے سے کئی پرکار کے فائدے ہوتے ہیں دکشن بھارت میں ہوتی ہے ادھک پیداوار کالی مرچ کا مکھے اتپادن ستھان دکشن بھارت ہی مانا جاتا ہے بھارت کے علاوہ انڈونیشیا، بورنیوں، انڈوچین، ملیا، شری لنکا اور سیام آدھی بہاری دیشوں میں بھی کالی مرچ کی پیداوار ہوتی ہے بھارت میں کالی مرچ کے پودھے، مالابار اور تراؤن کور کے جنگلوں میں پائے جاتے ہیں دکشن بھارت میں کالی مرچ کا اتپادن سب سے ادھک ماترہ میں ہوتا ہے دکشن بھارت میں اس کی کھیتی بھی کی جاتی ہے آئروید کے پراشین گرنثوں میں بھی کالی مرچ کے اپیوگ وفائدوں کا ورنن کیا گیا ہے کہا جاتا ہے کہ پندھرمی شتابدی میں واسکو ڈی گاما دوارا بھارت کے مالابار کے تٹورتی کشتروں کی خوش کی گئی تھی اس خوش کا مقصد بھی کالی مرچ کا ویپار اور اس کا آرثک مہتوہی مانا جاتا ہے کالی مرچ کے سیون کے لاب ملیریا ہونے پر کالی مرچ کے سیون سے لاب ہوتا ہے دانتوں کے درد سوجن و آنکھوں کی روشنی کے لیے بھی اس کا پریوگ لاب تائک ہے اس کے سیون سے کینسر جیسے خطرناک روگ سے بچاب ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کا سیون سردی زکام سے بھی رہا دلاتا ہے کینسر سے کرے بچاب کالی مرچ کے سیون سے کینسر جیسے خطرناک روگ سے بچاب ہوتا ہے یونیورسٹی آف مشنگن کے کینسر سینٹر دورہ کیے گئے ایک ادھین میں پایا گیا ہے کہ بریسٹ کینسر کو روکنے میں کالی مرچ کا سیون بہت فائدہ مند رہتا ہے سردی اور زکام سے دلائے راحت کالی مرچ کے سیون سے سردی زکام اور کف میں آرام ملتا ہے اس کے سیون سے کھانسی سردی کے کارن ناک بہنے جیسی سمسیاں سے راحت ملتی ہے زیادہ سردی لگ جانے پر کالی مرچ اور لحسن کو ملا کر کھانے سے ترنت راحت ملتی ہے زکام ہونے پر کالی مرچ کو گرم دودھ میں ملا کر پینے سے فائدہ ہوتا ہے کھانسی سے راحت پانے کے لیے کالی مرچ کے پاورڈر کو شہد کے ساتھ ملا کر چاٹنے سے بھی لاب ہوتا ہے لو بلڈ پریشر میں ہے اپیوگی لو بلڈ پریشر کی سمسیاں سے جوج رہے لوگوں کے لیے کالی مرچ کا سیون لابدائک ہو سکتا ہے اس کے لیے کالی مرچ کے پانچ دانے اور کشمیش کے پندرہ دانے ملا کر دن میں دو یا تین بار کھانے سے لو بلڈ پریشر نارمل ہونا شروع ہو جاتا ہے پاچن تنتر کے لیے ہے فائدہ مند کالی مرچ کا سیون پاچن تنتر کے لیے بھی فائدہ مند ہے اس کے سیون سے پاچن شکتی بڑھتی ہے اس کے سیون سے پیٹ کا فولنا، اپچ، قبض، دست، آدھی سمسیاں دور ہوتی ہیں کالی مرچ کے اپیوگ سے پیٹ کی گیس سے بھی راحت ملتی ہے بھوک بڑھائے کالی مرچ کے سیون سے پاچن تنتر سہی رہتا ہے اور بھوک نہ لگنے کی سمسیاں دور ہوتی ہے بھوک کم لگنے پر بھوجن میں کالی مرچ کا پاودر ڈال کر کھانے سے بھوک لگنے لگتی ہے توجہ کے لیے فائدہ مند ہے کالی مرچ کالی مرچ کا پریوگ کھانے کے علاوہ چہرے کے لیے بھی لابدائک ہے کالی مرچ کو دردرا سا پیس کر چہرے پر سکرب کرنے سے ڈیڈ سکن یعنی مرت پرت نکل جاتی ہے اور چہرے پر چمک آتی ہے ساتھی اس کے سیون سے خون کا پروہہ صحیح ہوتا ہے جس سے توجہ اور چہرے پر نکھا رہتا ہے کالی مرچ میں پائے جانے والے جیوانو روڈھی تتو توجہ کو سنکرمن سے بھی بچاتے ہیں آنکھوں کی روشنی بڑھائے آنکھوں کی روشنی کے لیے بھی کالی مرچ کا پریوگ فائدے مند رہتا ہے اس کے لیے آدھا چمچ دیسی گھی میں آدھا چمچ کالی مرچ یا کالی مرچ کا پاوڈر ملا کر کھانے سے آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے وجن گھٹانے میں کرے مدد کالی مرچ کا نیمت روپ سے سیون کرنے سے وجن کم کیا جا سکتا ہے اس میں پائے جانے والے تتو وسا کی بہری پرت کو توڑتے ہیں جس سے شریر میں فالتو وسا جمع نہیں ہوتی اس کے سیون سے پیشاب اور پسینہ زیادہ ماترہ میں آتا ہے جس سے شریر کے زہریلے تتو باہر نکلتے ہیں اور وجن کم ہوتا ہے دانتوں کے لیے ہے لابدائک دانتوں کے درد میں کالی مرچ کا پریوگ کرنے سے راحت ملتی ہے اس کے پریوگ سے دانتوں کے روگوں سے بچاو ہوتا ہے اس لیے آئرویدک دنت منجن میں بھی کالی مرچ کا پریوگ کیا جاتا ہے بالوں کی روسی کو کرے دور بالوں میں سے روسی ہٹانے کے لیے کالی مرچ کا پریوگ بہت فائدے مند رہتا ہے اس میں پائے جانے والے انٹی بیکٹیریل تتو روسی کو دور کرتے ہیں اس کے لیے ایک کپ دہی میں کالی مرچ کے پاودر کو ملا کر بالوں کی جڑوں میں لگا کر آدھے گھنٹے بعد بالوں کو پانی سے دھونے سے فائدہ ہوتا ہے لیکن اس کے ادھیک پریوگ سے سر کی توجہ خراب بھی ہو سکتی ہے تناو کو کرے کم کالی مرچ کو ایک پراکریتک انٹی ڈپریشن پدارت مانا جاتا ہے تناو یا افساد میں نیمت روپ سے کالی مرچ کا سیون کرنے سے تناو دور ہوتا ہے اس کا بھوجن میں نیمت روپ سے پریوگ کرنے سے دماغ میں نکراتمک وچار نہیں آتے کالی مرچ کا کیسے کریں پریوگ مکھے روپ سے کالی مرچ کا پریوگ گرم مسالے میں کیا جاتا ہے لیکن تازہ پسی ہوئی کالی مرچ زیادہ فائدے مند ہوتی ہے تازہ پسی کالی مرچ کا پریوگ ہر پرکار کی سبزی میں کیا جا سکتا ہے اس کے ساتھ ہی آملیٹ شانش وہ نیمت بھو پانی میں بھی تازہ پسی کالی مرچ کا پریوگ کیا جا سکتا ہے اس سے سواد بھی بڑھ جاتا ہے اور صحت کو بھی فائدہ ہوتا ہے کالی مرچ کے نقصان چاہے کالی مرچ کا سیون شریر کے لیے بہت فائدے مند ہے لیکن اس کا آدھیک سیون شریر کے لیے نقصان دے بھی ہو سکتا ہے کیونکہ کالی مرچ کی تاثیر گرم ہوتی ہے اس کے ادھیک سیون سے پیٹ سے سمبندی سمسیائیں پیدا ہو سکتی ہیں کالی مرچ کے پاؤڈر کا اپیوگ کرنے سے سانس سمبندی سمسیاء ہو سکتی ہے اس سے گلے میں جلن، گلے میں کھراش اور سانس لینے میں دکت ہو سکتی ہے کالی مرچ کو طوچہ پر سیدھے پریوب کرنے سے توچہ پر جلن آدھی سمسیائیں بھی اُتھپن ہو سکتی ہیں گربہ وستہ میں کالی مرچ کا ادھیک سیون نقصان دائک ہو سکتا ہے تو دوستو یہ تھی کالی مرچ کے عوشدی گنوں سے جڑی جانکاری ایسی کسی اور مسالے یا عوشدی کے فائدوں سے جڑی جانکاری لے کر پھر آپ کے روبرو ہوں گے آپ بنے رہیے دی فائب چینل ہندی کے ساتھ